بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہم نے جو ہے سیکنڈ چپٹر سٹار کیا ہوا تھا سیکنڈ چپٹر میں ہم نے کیا شروع میں سیکھا تھا نیچرل نمبر کیا ہوتے ہیں اور ہول نمبر کیا ہوتے ہیں دن ہم نے کیا سیکھا پروپرٹیز آف زیرو اینڈ پروپرٹیز آف ون یہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم کریں گے ایکسر سائز نمبر ٹو اے پروپرٹیز آف ون کوئیسٹن نمبر ون دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے فل کرنا اس کو دیکھیں پرسٹ پارٹ دیکھیں دا سمالیسٹ نیچرل نمبر ایز جی سمالیسٹ نیچرل نمبر کیا ہوتا ہے ون ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے سمالیسٹ نیچرل نمبر کیا ہے ون یہاں پر کیا آئے گا ون اوکے دا سمالیسٹ ہول نمبر ایز سمالیسٹ ہول نمبر کیا ہے زیرو ٹھیک ہے تھرڈ دیکھیں دا سمالیسٹ ایون نمبر اوف تھری ڈیجٹ اس اب دیکھیں اگر ہم سمالیسٹ ایون نمبر ہم نے دیکھنا ہے لیکن وہ کام از کام اس کے اندر ڈیجٹ کتنے ہوں تھری ڈیجٹ ہوں ٹھیک ہے تو آپ سٹارٹ کریں جو ہے وہ ایون نمبر جو ہے چلتے چلتے اگر ہم جاتے ہیں نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ کے بعد کیا آتا ہے نائنٹی نائن جو کے اور نمبر ہے اب دیکھیں جو ہی نائنٹی نائن کے بعد ہم جو ہے اس کا جو سکسیڈڈ نمبر ہے وہ کیا ہے اس کے بعد جو نمبر آئے گا وہ کیا ہے ون ہنڈرڈ تو تھری ڈیجٹ والا جو سمالیسٹ نمبر ایون نمبر ہے وہ کیا آئے گا ون ہنڈرڈ ٹھیک ہے اچھا اسی طرح وہ کہہ رہا ہے گریٹسٹ اور نمبر بتائیں اپ دیکھیں اور نمبر جو ہے اگر آپ دیکھیں گے ٹو ڈیجٹ والا جو ہے سمالیسٹ ہے یہ گریٹسٹ پوچھا سمالیسٹ کیا ہوگا جی سمالیسٹ کیا ہوگا الیون سمالیسٹ کیا ہوگا الیون پھر کیا آئے گا تھرٹین پھر کیا آئے گا فیفٹین سو اون چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے سب سے جو ہے گریٹسٹ جو ہے اور نمبر ہمارے پاس آئے گا of two digits وہ آئے گا 99 کیا آئے گا 99 اوکے next fifth part دیکھیں کہہ رہا ہے the greatest four digit number is the greatest four digit number is تو ذرا سوچیں اسے کون سا ہوگا four digit greatest number ٹھیک ہے 9999 9999 ٹھیک ہے یہ greatest four digit number ہوگا دیکھیں اس میں one ایڈ کریں گے تو آگے five digit number start ہو رہے گے اوکے next sixth part دیکھتے ہیں the smallest three digit odd number is the smallest three digit odd number is دیکھیں smallest جو greatest ہم نے پیچھے کیا تھا جو odd number آئے گا greatest وہ تھا two digit والا وہ تھا double nine کیا تھا double nine اس کے بعد دیکھیں three digit کے number start ہو جاتے ہیں one hundred one hundred کیا ہے وہ ایک even number ہے one hundred میں one add کرتے ہیں تو کیا انصر آتا ہے one zero one one zero one تو one zero one جو ہے وہ smallest three digit odd number ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں question number two answer the following question is every natural number a whole number جی اس کا کیا انصر آئے گا yes or no yes every natural number is a whole number کیا انصر آئے گا اس کا yes every natural number is a whole number similarly question number two دیکھتے ہیں is every whole number a natural number is a whole number a natural number no ایسا تو نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے if not then name it جی ہم اس سے کہیں کہ نو اور اس کا نام کہا ہے zero اب دیکھیں whole number میں ایک ہی ڈیجٹ کا اضافہ ہوتا ہے وہ کیا ہے zero ہوتا ہے ٹھیک ہے zero کیونکہ natural number نہیں ہے اور natural number کے ساتھ آپ zero ایڈ کر دیں تو وہ whole number بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے اس نے کہا تھا is every whole number a natural number تو ہم کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کونسا number ہے تو وہ zero ہے ٹھیک ہے اوکے next third part دیکھیں which whole number succeeds double nine double nine ٹھیک ہے اس کے بعد کے تک whole number کیا آئے گا succeeds کا مطلب کیا ہے بعد میں آنے والا اب اس میں one ایڈ کریں اس میں one ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن ٹھیک ہے اس میں اب one ایڈ کر دیں تو succeeded number آ رہے گا تو succeed number ہمارے پاس کیا ہے ٹین تھاؤزن ٹھیک ہے fourth part دیکھتے ہیں which whole number precedes one thousand جی اب whole number بتائیں جو اس کو precedes کرتا ہو اب اس میں one minus کر دیں one thousand ہے one thousand میں سے one ہم minus کریں گے تو کیا آئے گا nine hundred ninety nine کیا آجے گا nine hundred ninety nine ٹیپل نائن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس answer آجے گا تو dear students امید ہے آپ کو two a exercise بھی سمجھ آگئی ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے لکھا جو ہم نے سنا سمجھا دیکھا پڑھا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے ٹیک کیر اللہ حافظ ٹ rendہ